تنزیل من رب العالمین یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار آئے اف اب حاضر حدیث انتم مدھنون ارے تم اس اللہ کی حدیث اللہ کی اس بات اللہ کے اس کلام کے بارے میں سستی کر رہے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ اور تم نے اپنا وظیفہ یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو بہت سے ایسے بدنصیبیں کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں اور بہت سارے ہمارے جیسے بے عمل ہیں کہ جو کہتے تو ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی بات ماننے کو تیار نہیں یہود کی طرح آج ہم قرآن کی عملی تقضیب کر رہے ہیں ہمارے اکثر و بیشتر دارہ کار میں قرآن کا گزر نہیں ہے در نمی سازد با قرآن محفلش جیسے اقبال نے کہا ہے صوفیوں کے بارے میں کہ آتشہ شیرِ عراقی دردلش عراقی کے شیر سے تو صوفی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے بڑا جوش آ جاتا ہے در نمی سازد با قرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہے اسی طریقے پر آج ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے پورے کے پورے معاملات میں قرآن مجید پر عمل کا گزر نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے پیروی کے نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالی نوازے گا